بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس بیٹا آج ہم نے جو ٹوپک سٹارٹ کرنا ہے اس کا نام ہے لینزلہ لینزلہ لونگ بیسٹن میں بہت امپورٹن ٹوپک ہے ٹھیک ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے اپنے پریپیر کرنا ہے لینزلہ والے ٹوپک کی جو اوٹنائن ہے اس میں سب سے پہلے سٹیٹمنٹ ہے پھر ایکسپلینیشن پھر ڈیمونسٹریشن آخر میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے جو ڈیمونسٹریشن والا پارٹ ہے یہ موسلی لونگ میں نہیں پوچھتے لونگ میں زیادہ تر سٹیٹمنٹ ایکسپلینیشن اور اس مینیفیسٹریشن انرجی کنزرویشن نہیں پوچھتے یہ پوچھتے ہیں کہ ثابت کریں کہ لینزلہ لاؤف کنزلیشن انرجی کی کو ایمپلیمنٹ کر کے شو کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جہاں بھی لینزلہ اپلائی ہوگا وہاں بھی لاؤف کنزلیشن انرجی بھی اپلائی ہوگا اس کو ایکسپلین کریں تو سب سے پہلے لینزلہ کی سٹیٹمنٹ میں آپ نے بتانا ہے کہ لینزلہ جو ہے نام میں یہ بتاتا ہے کہ جو انڈیوز کرنٹ ہوتا ہے نا کسی بھی سرکیٹ میں اس کی ڈریکشن جو ہوتی ہے میں شاہد اس طرح کی ہوگی وہ اپوز کرتے ہیں اس چینج کو جو پرڈیوز کر رہی ہے کرنٹ کو یعنی وہ چینج بسیکلی کیا ہوتی ہے موسلی مگنیٹک فلکس میں چینج یعنی اگر مگنیٹک فلکس بڑھ رہا ہے تو کرنٹ کی ڈریکشن ایسی ہی ہوگی کہ اسے کام کرنے کی کوشش کرے ہو اور اگر مگنیٹک فلکس کام ہو رہا ہے تو کرنٹ کی ڈریکشن ایسی ہی ہوگی کہ وہ مگنیٹک فلکس کو بڑھانے کی کوشش کرتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اور ایسا ہونا کیوں ضروری ہے یہ اب ہم آگے ڈسکسن میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ سٹیٹمنٹ آپ کو پتا ہونے چاہیے اب ایکسپلینیشن جو ہے اس کو میں نے سان ورڈی میں لکھ دیا جسے آپ بک سے لکھنے پہ یہی لکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں ایکسپلینیشن آپ نے بتانے کی بائی فیرڈیلا آپ جہاں اوپر یہ لکھنا میں نے لکھا نہیں آپ لکھ دینا کی بائی فیرڈیلا EMF جو ہوتی ہے اس کا فور نام لکھتے ہیں N, N, D, 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 D اب یہاں پہ جو نیگٹیف سائن ہے اس کو ایکسپلینڈ کیا تھا لینز نے کہ نیگٹیف سائن جو ہے یہاں پہ بسیکلی بتا رہا ہے کہ انڈیوز EMF کی پولارٹی یا دریکشن کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ نیگٹیف سائن ہمیں بتا رہے ہیں کہ انڈیوز EMF یہاں کی جو دریکشن یا پولارٹی مشہہ اس طرح کیونکہ وہ پوز کرے گا کس طرح اپوز کرے گا تھرو مگنیٹیفل انڈیوز کرنٹ کہ انڈیوز EMF جو ہوتی ہے نا وہ اپوز کرتی ہے اپنے انڈیوز کرنٹ کے مگنیٹیفل کو استعمال کرتے ہوئے کس کو اس چینج کو دی چینج انڈیوزنگ EMF اس چینج کو جو EMF کیا کریے انڈیوز یعنی کہ مگنیٹیف پلکس میں چینج کہ انڈیوز EMF جو ہوتی ہے مشہہ اس طرح ہوتی ہے کہ اس کی دریکشن ایسی ہوگی کہ ہمیشہ EMF کو پرڈیوز کرنے والی چینج کو اپوز کرتی ہے کس طرح انڈیوز کرنٹ کے مگنیٹیفل کو استعمال کرتے ہوئے کیسے کرتے ہیں یہ دیمانسٹریشن والی پارٹ میں میں ابھی بتاتا ہوں کیوں کرنا ضروری ہے یہ بھی میں بتاتا ہوں اس کے بعد ایکسپینینیشن میں آپ نے اگلی بات جو بتانی ہو یہ بتانی ہے کہ لینز لار جو ہے نا جو ایم سی ایوز بھی یادتا ہے کہ یہ ریفر کرتے ہیں انڈیوز کرنٹ ہو تو نوٹ تو انڈیوز emoف اس کا یہ مطلب ہے کہ لینز لار کے ذریعے ہم انڈیوز کرنٹ کے بارے میں بتاتے ہیں انڈیوز emoc کے بارے میں نہیں انڈیوز emoف کے بارے میں ہم لینز لار کے ذریعے جان سکتے ہیں لیکن ریکٹ نہیں ریکٹ ہم جس بات کو کن Penceive کرتے ہیں یوزنگ لینز لار وہ انڈیوز کرنٹ ہے اور لینز لار can be applied to by any close circuit یعنی کوئی بھی service میں کرنٹ flow کر رہے ہیں تو ہم لینز لارگ آپلائے کرتے ہوئے کرنٹ کی ڈریکشن کا پتہ چلا سکتے ہیں اور اگر سرکٹ Closed نہیں ہے تو اسے ہم Imagine کرتے ہوئے Induze کرنٹ کی ڈریکشن بتا کے Induze EMF کی بارے میں بتا سکتے ہیں دیکھیں اگر میں کہہ دوں وائر میں کرنٹ اس طرف لوگ کر رہے کنوینشنل تپکی بات ہے نا یہ غالی سائیڈ ہائی پوٹینچل پر ہیرو تو ہم ایم آف کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں ایم آف کی action ہم جب بات کرنا بسکلی اس کی polarity کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ایم آف کی بارے ہم تھوڑا ہی کہتے ہیں کہ ایم Pump اس طرف ہو اچھاں اس طرف ہے کسی بھی طرف ہیں ایم کی polarity direction کی باعت سے مراد Polarity ہوتی proper direction کی بات ہم کسکے لیہ کرتے ہیں induced current کی direction کو ہم جانتے ہوئے ۱م اے پولاریٹی کے بارے میں جان سکتے ہیں. ڈریکٹ ہم انڈیو سی ایم ایف کے بارے میں نہیں جان سکتے اس لئے ہم نے یہ بات لکھے لینڈزولار ریفرز تو انڈیوز کرنٹ کے بارے میں اس کے ذریعی دریکٹ انڈیوز کرنٹ کے بارے میں پتاتے ہیں ٹھیک ہے اب کیسے بتاتے ہیں یہ کیسے پتا چلے گا اس کے کو اسپلین کرنے کے لیے میں اب ڈیمونسٹریشن جو ہیڈنگ ہے یہ دسکس کر رہا ہوں اور یہ میں نے ہمیں ایروز لگا کے لکھے ایکسپلینیشن میں آپ نے ویسٹی پورے سیمپل پیراگراف میں لکھنا ہے یہ ویسے میں نے درہا پرومیننٹ کرنے کے لیے لکھا ہے اب ڈیمونسٹریشن کے مراد یہاں پہ ایگزیمپل لے کے ہم شو کریں گے لینڈزولار کیسے اپلائی ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بار میکنٹ ہے اس کا نورت پول ہے یہ سووت پول یہ کوائل ہے اب میں بار میکنٹ جب کوائل کی طرف لے کے جا رہا ہوں تو کوائل میں سے گزرنے والا مگنٹک فلکس بڑھے گا یعنی جب میں اسے پوچھ کر رہا ہوں بڑھنے سے مراد ہی کہ چینج ہوگا یعنی کہ جسے کیا ہوگا کوائل میں کرنٹ انڈیوز ہو جائے گا اب جب کوائل کا کرنٹ پر ڈیوز ہوگا تو کوائل کا اپنا میکنٹ پر ڈیوز ہوگا جس کی ویسے کوائل کا بھی ایک اینڈ نورت پول بنجھے گا ایک اینڈ سووت پول اب یہاں پہ جو کوائل میں کرنٹ انڈیوز ہوگا وہ اس طرح ہوگا کہ وہ اس مگنٹک فلکس جو بڑھ رہا ہے نا میکنٹ کو پوچھ کرنے سے اس کو وہ ڈکریز کرنے ہی کوشش کرے گی اور اس مقصد کے لئے کوائل کا وہ اینڈ جو میکنٹ کی طرف ہے ادھر کیا بنا جی نورت پول ٹھیک ہے تاکہ اس کو کیا کرے آپ پوز تو اگر یہ والا اینڈ نورت پول ہے اور یہ اینڈ سووت پ ہے اور یہاں پھر کرنٹ کی ڈریکشن کیا ہوگی یہ کہ آپ نورٹ پول کی طرف تاہمور رکھیں اگلیاں گھمائیں تو میگرنٹ کی سائٹ سے آپ کو آپ کی انگلیاں کیسے گھوم رہی ہیں اینٹی کلوک وائز ٹھیک ہے یعنی کرنٹ کی ڈریکشن یہاں پھر انٹی کلوک وائز ہوگی اور آپ رہا ہی ہم یا بھی کہہ رہے ہیں کہ انٹی کلوک وائز ہی کرنٹ پلو کر رہے ہیں دوسری سائٹ سے آپ دیکھو تو وہ تو پھر کلوپ وائز ہے نا اور اگر میں یہاں میں میکرنٹ کو پول کرتا ہوں یعنی اپنے طرف لے کریں تو پھر مگنیٹی پلس ڈکریز ہوگا تو اب یہاں میں کوائل میں کرنٹ انڈیوز اس طرح ہوگا کہ مگنیٹی پلس کو بڑھائے اس مقصد کے لئے اس طرف کیا بنے گا سوٹ پول دوسرے سائٹ کے آگے نورت پول تو آپ کرنٹ کی ڈریکشن کے آگے نورت پول کی طرف تھا ہم رکھیں انگلیاں کمائیں یعنی پلوپ وائز یہ آپ کو میں چیپٹر کے سٹارڈ بھی بتایا تھا فلکس بڑھائیں تو کرنٹ کی ڈریکشن کچھ ہو رہا ہے کام کرنے تو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے لینز لا اور ایسا ہونا ضروری ہے کیوں اگر ایسا نہیں نہ ہوتا تو آپ دیکھیں اگر میں اسے پاس نورت پول لے کے جا رہا ہوں تو اس سے ہم نورت پول بننا چاہیے کیوں تاکہ پھر ہی اپوز کرے گی یہ کوائل اس کو اور میں یہ کیسے تو مجھے پھر لگاتار نرجی دینی پڑے گی اگر میں چاہتا ہوں لگاتار مگنیٹک فلاس بڑھے اور وہ ایم اف انڈیوز ہوتی رہے اور یہی لا اوپ کمیرشن نرجی ہے کہ نرجی دے کے ہی نرجی ملنی چاہیے اگر ایدھر یہ سوت پول بنا دے اس کو اپوز نہ کرے کوائل اس کی کرنگ کی ڈریکشن ایسی نہ ہو کہ وہ اس کو اپوز کرے پوش آف دی میگرنٹ کو تو پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ میں تھوڑی سی نرجی دوں گا یہ باقی اس کے پاس جائے گا میں نے تھوڑی میکینیکل نرجی دی لیکن زیادہ لیکٹریکل نرجی مل جائے گی یہ لا اوپ کمیرشن نرجی کی وائیولیشن ہو جائے گی اور اسی طرح کر میں سے اوے لے کے جاتا ہوں پھر بھی مجھے نرجی دینی پر ہے کیونکہ اب اس نے اسے اٹریکٹ کرنی کوشش کرنی ہے یعنی نرجی دے کے ہی نرجی ملے گی پاس لے کے جاؤں گا پھر بھی نرجی دور لے کے جاؤں گا پھر بھی نرجی روک دوں گا پھر نہ نرجی دیں گے نہ نرجی ملنی ہے بات سمجھائی تو لینز لا اوپ کمیرشن نرجی بائیولیٹ ہو جائے گا اسی بات کو ہم مزید اچھے طریقے سے اسپلین کرنے کے لیے کہ واقعی ج لا ا عن نرجی بھی ہولڈ کرتا ہے کیا اس کی جسٹیفکیشن ہے کی سبوت ہے کہ واقعی لا ا по کمیرشن نرجی ہولڈ کرتے ہیں Here we have the question of information What you want that contrast play کرواتے ہیں پائے پروائیڈنگ فورس ٹھیک ہے اس کی ویلوسٹی نہیں رائٹ سائیڈ پہ تو کرنٹ اینٹی کلوک وائز فلو کرے گا ہم نے یہ بات جب موشنل یہ میں فائل ٹوپنگ میں بتائی تھی تو ہم نے بتایا تھا اس بات کو مگنیٹک فورس کو دیکھتے ہوئے کہ چارجز پہ فورس اپورڈ اعمال کرے گی تو کرنٹ اینٹی کلوک وائز ہوگا تو بیٹا جی یہاں پہ ہم نے جو اینٹی کلوک وائز کرنٹ مگنیٹک فورس ہون چارجز کو دیکھتے ہوئے بتایا ہے نا یہ لینز اللہ کے اکورڈنگ یہ یعنی یہاں پہ جو ہم نے کرنٹ اینٹی کلوک وائز کہا ہے نا یہ بھی لینز اللہ کے اکورڈنگ ہے یعنی یہاں پہ بھی جو کرنٹ ہے وہ ویلوسٹی جو رائٹ سائیڈ پہ اس کو اپوز کر رہے ہیں وہ کیسے وہ اس طرح کہ ہم نے چپٹر نمبر فورٹین کے پہلے ٹوپنگ میں پڑا تھا کہ فورس کرنٹ کری کنڈکٹر کا فورملا ہے فیزیکل آئی ایل کروز بی اسے ہم آئی ایل بی سائن تیٹا بھی لکھتے ہیں یہ ہمیں تیٹا نائنٹی ہوگا تھا فورس ہون دی کنڈکٹر آئی ایل بی یعنی کنڈکٹر پہ ایک فورس میں لگا رہا ہوں رائٹ سائیڈ پہ لے کے جانے کے لیے کہ یہاں پہ مگنیٹک فیل بھی لگائے گی کنڈکٹر پہ فورس اور وہ یہاں پہ ویلوسٹی کے اپوزیٹ عمل کرے گی ہی وہ کیسے اس کے لیے ہم ایل کروس بی کی ٹریکشن کو دیکھتے ہیں نا تو ایل کی ٹریکشن کونسی ہوگی جس ٹریکشن میں کرنٹ فلو کرے وہ آپ ورڈ ہے اور مگنیٹک فیل یہاں پہ کدھر ہے ڈاؤن ورڈ یعنی مگنیٹک فیل یہاں پہ ڈاؤن ورڈ ہے اور مگنیٹک فیل یہاں پہ جو لیندھ والا ویکٹر ہے وہ یوں ہوگا تو آپ اپنی انگلیاں رائٹ سائٹ کی ایل سے بھی کتر بگر کر لے کرو یعنی یوں کر لے کروں گا نا کیونکہ ویکٹریل ہی اس سر ہے اور مگنیٹک فیل ڈاؤن ورڈ ہے یہاں نا تو میں اپنی انہی ل سے بھی کتر بگو ماؤں گا تھا اب میں کدھر آئے گا لیفٹ سائٹ پہ یعنی کہ فورس اندھی کنڈکٹر یہاں پہ ویلوسٹی کے اپوزیٹ عمل کر رہی ہے تو یہاں بھی دیکھیں انٹی کلوک ویز کرنٹ فلو کر رہے وہ اپنی کوز یعنی ویلوسٹی رائٹ سائٹ پہ جو اس کو کیا کر رہا ہے وہ اپوز تو اگر آپ چاہتا ہوں کہ کنڈکٹر رائٹ سائٹ پہ کونسٹنٹ روسٹی ساتھ موو کرتا رہے تو مجھے ایکوال بٹ اوپوزیٹ ٹو دی مگنیٹی فورس کنسسٹنٹلی اپلائی کرنی پڑے گی نورڈ ٹو موو دی کنڈکٹر یعنی کہ میں یہاں مجھے کنڈکٹر کو موو کرتا ہے اس بات پہ منع کرتا ہے کہ آپ یہاں میں کرنٹ کلوک ویز کہہ دو آپ کو کوئی نہیں فیرے لینزلا ہولڈ کرتا تو پھر کرنٹ کی ڈریکشن ہم کلوک ویز کہہ دے لینزلا کو وائیولیٹ کرتے ہیں تو پھر مگنیٹی فورس ویلوسٹی کی ڈریکشن میں آ جائے گی تو پھر کیا ہم کنڈکٹر کو تھوڑی سی نرچی دے کے موو کروائیں گے تھوڑی سی جائے گی تو یہ ایسا کیا ہوگا کنڈکٹر ایکسل ریڈ کرنا شروع ہو جائے گا اس کی بڑھتی جائے گی ہم نے تھوڑی سی نرچی دی ہے بس مائنیوڑ سی نرچی دی ہے لیکن وہ زیادہ کنڈکٹر نرچی گین کرتا جائے گا فروم نو ویر پتہ نہیں کہاں سے کوئی اس کا سورس بھی نہیں ہے یہ ایک سسٹم بن جائے گا اسے ہم کہتے ہیں سیلف پریپچویٹنگ سسٹم سیلف پریپچویٹنگ سسٹم کا مطلب یہ جو کہ خود بہ خود نرچی حاصل کرتا جا رہا ہے فروم نو ویر جو لا آف کمیلویشن نرچی کی وائیولیشن ہے اور ایسا ناممکن ہے ٹھیک ہے تو آخری پیرا گرام میں سنوپکس نہیں بتائی ڈائیگرام یہ بنانا اور اس کیسے میکنیکل نرچی ہم جو دیں گے نا اسے لیکٹریکل نرچی زیادہ ہوگی اور ایسا ناممکن ہے اگر اپوز کرتی ہے کرنٹ کی ڈریکشن اپنی کوز کو پھر ہی ہم کہہ سکتے ہیں ہم کینیکل نرچی لیکٹریکل نرچی کے ایکول آئے گی یعنی جو ہم نرچی دے رہے ہیں تو پرڈیوز انڈیوز کرنٹ وہ ہی نرچی لیکٹریکل نرچی کے ایکول ہوگی ادھروائز ایکول نہیں ہو سکے گی ٹھیک ہے اس ٹوپک اچھے سے آپ نے پڑھنا ہے زیادہ تر ایم سی کو اس میں یہی آتا ہے کہ لینج لا کس لا آف کنزرویشن کی مینیفیسٹیشن ہے یعنی کس کو یہ شو کرتا ہے وہ ہے لا آف کنزرویشن نرچی اس کے لئے آپ کو پتا آنا چاہیے کہ لینج لا کس کو ریفر کرتا ہے انڈیوز کرنٹ کو یعنی ڈریکٹلی ہم اس قدر انڈیوز کرنٹ کے بارے میں جانتے ہیں تو آج کا لیکچر یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ لازمی پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اللہ حافظ